دوستو آپ کے اپنے ڈیوٹیوب چینل ڈیوٹی ایسی نیٹ میں سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جیوغرافی کی نسی آلٹی کے تانڈپ کی بات کریں گے جیوغرافی بھوگول کے یہاں پہ کلاس سکس کی چپٹر نمبر سیبن کی بات کرنے ہیں اس چپٹر نمبر کا نام ہے ہمارا دیس بھارت تو یہاں پہ ہم جو نسی آلٹی کے کلاس سیبن کے کلاس سکس کے چپٹر سیبن کے ایم سیوکیو ہونے والے ہیں اس کے ہم بات کریں گے اور ایم سیوکیو کے ساتھ اس کی بیاکتھا کے بھی بات کریں گے ایکسپیلین بھی کریں گے جو کہ آپ کے ایکزام میں بھونکا نبھائے گا کیونکہ آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ ایم سی آلٹی کا رول اپنے آپ میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہیں نگیں ایکزام میں پوچھا ہی جاتا ہے تو ایک آپ سے چھوٹی سی بس ریکویسٹ ہے ریکویسٹ کیا ہے آپ لوگ پتہ ہوگا کہ ایم سی آلٹی کے جو پریکٹس کے ایم سیوکیو ہونے والے ایکسپیلین کے تو یہاں پہ سسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا سسکرائب کرجئے بیل اگ میں پریس کر لیجئے جسے کی آنے والے بیوٹس کے نوٹیپکیشن ملتا رہے ساتھ میں جو ہماری یہاں پہ کچھ سوسل سائٹس ہیں یوٹیوب، ٹیلیگرام، اسٹرگرام اور واتسپ سارے گروپوں میں آپ ایڈ ہو جائیے جس سے ہماری آپ کی فیملی بڑی ہوگئے اور کوئی بھی اپڈیٹ کر رہتا ہے چینل کی مادیم سے یا اگزام کی مادیم تو آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا شیئر کرنا فرینڈس مت بھولیے گا واتسپ، ٹیلیگرام، اسٹرگرام، گروپ، فیلس بک پر آپ شیئر کر سکتے ہیں جس سے کی مجھے اچھا لگے گا اور موٹیویشن بھی ملے گا تو یہ کام آپ کا ہے اتنا ساتھ کام کر لیے ہم پہلے کوشن کے طرف بڑھتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور آج کیا جو ہمارے NCRT کے کوشن ہونے والے ہیں بہت ہی ایمپورٹینٹ ہیں اور جیوگرافی کے ہاں پہ ہم کوشنوں کی بات کر رہے ہیں کلاس 6 کی بات ہو رہی ہے کلاس 6 میں اگر چپٹر کی بات لیا ہے تو چپٹر نمبر ہمارا 7 ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایلگ کوشن ہے بھارت کی مکھ بھومی کا وستار ڈچھڑ سے اتر کی اور کن اچھانسوں کے مد ہے بات کر رہا ہے جو بھارت کا وستار ہے وہ ساؤت سے لے کے نورت تک ساؤ سے نورت کی اور کن اچھانسوں کے مد ہے ایسا ہی collateralz سے 27 جھگری چھانس ہے۔ ڈگری چھانس سے 36 جھگی چھانس ay اوام مدیو فیصل کے لب حاصل یا ہا پر بھارت میں یاد مسئلہ سے لے کے اتر کی استطیعت پائید آتی ہے اس کے ایکسپلین کی بات کریں تو بھارت جو دیس ہے اتری گولادر میں اس تیار رکھے گا بھارت اتری پور بھی گولادر میں اس تیار دچھڑ سے اتر کی اور بھارت کی جو مکمومی کا بسطار ہے آٹھ ڈگری چال نوی نیٹ اتری اچھانس سے لے کر سیتری ڈگری چھائی منٹ اتری اچھانسوں کے بیچ اس تیارت ہے تو آپ بھارت کو آپ لوگ جو بھی انسی آرٹی اگر آپ لوگ دیکھتے ہو جو گرفی کی تو مجھے امید ہے میپ کو آپ لوگ دیکھتے ہو جو بھارت میں کن راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے تو بھارت ہی کن راجیوں سے گزرتی ہے گجرات راجستان ترپورا مجورم یہاں پر جو آپشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوں اور کتھا نہیں کہ بل ایک دو ایک تین چار دو تین چار اپروک سہی تو آپ کا صحیح آنسر ہے اپروک سبھی آپ میپ رکھی ہوگے دیکھ سکتے ہو تو یہ مد سے گجراتی ہے اور یہ سب سے پہلے گجرات سے اس کے بعد راجستان سے اس کے بعد دیکھوں گے تو ترپورا سے اس کے بعد میجورم سے تو دو راج پڑھتے ہیں ہاں کے پشیم میں اور دو راج پڑھتے ہیں ہاں کے پورپ میں تو آپ لوگ یہ چیز بھی نوٹس کرتے گا اپنی میپ میں اگر یہاں پہ ہاں اگر میپ کو تھوڑا سا بنانے کوشش کر رہے رفری بنا دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آ دیں تھوڑا سمجھ دیتے ہیں یہ تو یہاں پہ جو دو راج پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یہاں پہ پشیم کے اور دو راج جو یہاں کے پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یہاں کی پورا تو اس لیے گجرات راجستان اور ترپورا میجورم چاروں راجیوں سے کرکریکہ گجرتے ہیں باقی اور بھی راج ہیں اگر آپ نے وہ پتہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ بتائیے یہ سارے راج کیسے ہیں یہ سارے راج پشیم سے ویسٹ سے اورب کی اور جاتے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کونسا جائے گا گجرات اور یہاں پہ کونسا جائے گا میجورم تو سب سے پہلے راج گجرات سے انٹر کرتے ہیں اور میجورم سے باہر ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے بھی اگر میں پلک کے چلتے ہو دیکھتے ہو تو اس کو آپ کے ایکزام میں شہولیت ملے گی نیش کوشن ہے بھارت کی اسٹھلی سیما کتنے دیسوں سے جڑے ہوئی ہے یا رکھے گا بھارت کی جو اسٹھلی سیما بھارت کی جو سیما ہے وہ کتنے اور دیسوں سے جڑے ہوئے انتر راشتی بانڈری کو ساجہ کر لیتی ہے تو یہاں پہ اگر صحیح کوشن کی بات کی آئے کتنے اور دیس سے جڑے ہوئے صحیح انسر آپ کا ہو جاتا ہے یہاں پہ ساتھ راجیوں سے جڑے ہوئے ہیں کون کون سے راج ہیں ایکسپلین میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بتا جیتے ہو ایکسپلین تو مہت ختم ہو جاتا ہے ایکسپلین میں دیکھیں تو اگر ہم بات کریں تو بھارت دیس کی جو اسٹھلی سیما ہے ساتھ دیسوں سے جڑی ہوئی ہے دیس ایک کے کرم میں دیکھتے ہیں تو چین چین کے ساتھ سیما ساجہ کرتی ہے نیپال سے بھی سیما ساجہ کرتی ہے بھوٹان سے بھی کرتی ہے میامار سے بھی کرتی ہے پاکستان سے کرتی ہے آپ لوگ پتا ہوگا بانگلہ دیس سے سب سے زیادہ سیما ساجہ کرتی ہے اور اس کے بعد افغانستان سے تو یہ جو ساتھ راج جہن کو آپ نوٹ کر لو یاد کر لو کس طریقے سے رکھ لو مجھے نہیں پتا آپ لوگ کو یاد کرنا ہے ایکجام میں پوچھے جاتے ہیں تو بھارت دیس کی جو سیما ہے ساتھ راج جہوشے ہوگا لگتی ہے اس لیے ٹھیک ہے نیش کوششن ہے بھارت کی سب سے لمبی اسطلی سیما کس دیس سے ساتھ سیما ساجہ کرتی ہے یا رکھے گا ابھی میں نے کیا بات کی ہے کہ بھارت کی جو اسطلی سیما ہے کتنے دیسوں سے لگتی ہے ساتھ دیسوں سے لگتی ہے میں نے آپ کو ایک ایک کر کے نام بتائیں چین پاکستان افغانستان بھوٹان نیپال بانگلہ دیس میامار ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں نے دیس کے نام بتائیں آپ بات کریں ساتوں دیسوں میں سے سب سے زیادہ سیما ساجہ کے ساتھ کرتی ہے جیسے آپ کا گھر ہے آپ کا اکڑوسی گھر ہوتا ہے آپ اس کے بغل میں دیکھتے ہو پوری سیما ساجہ کرتا ہے سب سے لمبی سیما کتنے ساجہ کرتا ہے ایک ہوتا ہے دو گھر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ایک گھر میں ہوتا ہے پورا ایک اس کا پورا لمبا ہے تو آپ اسی طریقے سے بھارت کی سیما ہے کس دیس کے ساتھ سب سے زیادہ سیما ساجہ کرتی ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا بانگلہ دیس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہوں ٹھیک ہے تو بانگلہ دیس کے ساتھ سب سے زیادہ سیما ساجہ بھارت کی ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو ابھی دیکھ رہے ہوگی تو دیکھ پا رہے ہوگی ایکسپلین میں تو اسے اتنی سی بات ہے تو نیسٹ کوششن بڑھتے ہیں نیسٹ کوششن ہے ہمارا کون سا بھارت کا کون سا راج ہے تین طرف سے انتراشتی سیما سے گھرا ہوا ہے اب ایسے راج کی بات کرنی ہے بھارت کا ایسا کوئی سا راج ہے جو اندیس سے کی ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے لیکن وہ ہے تین طرف سے گھرا ہوا ہے یا رکھے گا تین طرف سے گھرے ہوئے ہیں اگر بات جائے تو مڑی پور اشم سکیم اور ترپرا اب اس میں سے کوئی ایسے اوپسن ہے جو جادہ راج گھرے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ صحیح اوپسن کی بات کیا ہے کون کون سے راج گھرے ہیں تو یہاں پہ صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا ایک تو شکیم گھرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہو جائے گا آپ کا ترپرا گھرے ہوئے ہیں شکیم اور ترپرا ایسے دو راج ہیں جو تین طرف سے بھار ادر جو دیس ہیں ان سے گھرے ہوئے ہیں اگر یہاں پہ ہم بات کریں ایکسپلین کی ایکسپلین دیکھ لیتے ہیں ایکسپلین کی بات کریں سکیم اور ترپرا جو تین راج ہیں دوسرے دیسوں کے ساتھ اپنی سیما ساجہ کرتے ہیں سکیم کی بات کیا ہے کن کے راجیوں سے گھرا ہوا ہے ایک ایک کر کے اب بات سمجھ لیتے ہیں سکیم کی بات ہے اگر ہم کر رہے ہیں تو نیپال کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے نیپال سے بھی گھرا ہوا ہے پھر اس کے بعد بھوٹان سے بھی سیما ساجہ کرتا ہے بھوٹان سے بھی گھرا ہوا ہے اور اس کے بعد چین سے بھی گھرا ہوا ہے تو یہ تین دیس ہیں جو سکم سے سکم کے ساتھ سیما ساجہ کرتے ہیں اور سکم گھرا ہوا ہے وہیں اگر ہم ترپرا کی بات کریں ترپرا بھی ایمپوٹنٹ ہے ترپرا کی بات کیا ہے تو سب سے پہلے بانگلہ دیس سے ہی تین طرف سے گھرا ہوا ہے یہ کیونک ایک دیس ایسا ہے بانگلہ دیس ہی اس کو تین طرف سے گھیرے ہوئے ہیں تو آپ سمجھئے شکم اور ترپرہ ایسے دو راج ہوتے ہیں تین طرف سے ادھر اسٹیٹ کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں بانٹی ساجہ کرتے ہیں ایمپورٹنٹ کوشن جاتا ہے یہ ساتھ ایسے کوشن ہے وند اور ستپڑا پروس سیڑنی کے بیچ کون سی ندی بہتی گئے اب آپ لوگوں پتہ ہوگا کہ مدیپردیس میں حلقی گجرات سے لے کے مدیپردیس سیما تک ساجہ کرتے ہیں یہاں پہ بیچ میں کون سی ندی پرواہیت ہوتی ہے تو یہ ندی ہے وہ پرواہیت ہوتی ہے یہ وند اور سرپڑا پروت کے بیچ سے تو اگر صحیح اپسن کی بات کی آئے تو یہاں پہ صحیح اپسن ہو جاتا ہے نرماندہ ندی کون سی ہے نرماندہ ندی آ رکھیے گا نرماندہ ندی جو ہے وہ وند اور سرپڑا پروت کے بیچ سے گجردی مدب بہتی ہے اس کے ہم ڈسکرپسن کی بات کر لیتے ہیں حالانکہ تاپتی ندی بہتی ہے یہ نیچے سے بہتی ہے اس ڈسکرپسن دیکھ لیتے ہیں نرماندہ ندی کے اتر میں بندین پر پس ریڈیاں رکھی گا اگر سپوز مان لوگ یہ ہماری نرماندہ ندی بہ رہی ہے یہ نرماندہ ندی بہ رہی ہے اور نرماندہ ندی آپ کو پتا ہوگا کھمبات کی کھاڑی میں گرتی ہے اور یہ پورپ سے پشم دیسا کی اور بہتی ہے پورپ سے پشم دیسا کی بہتی ہے اور ڈیلٹا نہیں بناتی ہے بلکہ یہ کیا بناتی ہے ایشوری کا نرمان کرتی ہے یہ ایشوری کا نرمان کرتی ہے تو یہ اس کے پورم میں اگر اس کے پورم میں بہتی ہو اور ہمار کنٹک سے نکلتی ہے اے بی آر رکھیے گا پشم دیسا کیلو بہتی ہو ایشوری مت کھاڑی میں گر جاتی ہے تو نرماندہ ندی ہے جو اتر میں اگر اس کے دیکھا جائے تو ونڈین پربت ہے اتر میں کونسا ہے کچھ جو ٹرمس ہوتے ہیں ایمپوٹینٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگزام میں کبھی کبھی پونچ لیے جاتے ہیں تو ستپڑا پربت مالا دچھڑ میں اور ونڈین پربت مالا اتر میں اینواندہ ندی ونڈین اور ستپڑا پربت کے بیچ میں بہتی ہوئی چلتی ہے تو یہاں رکھیے گا یہ ندی ہو اور جو بیچ میں بہ رہی ہے تو یہ سب باتیں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگو پتا ہو جائے ہر چیز پتا لگ جائے آپ کو اس چینل کے بعد جمس ہیتے ہیں آپ کی ندی کے سندر میں نیچے دیا گیا کتھن میں سے کون سا کتھن سکت ہے صحیحی کتھن کی پہچان کرنی ہے آپ کس بات کر رہے ہیں آپ پہ ہم تاپی ندی کی بات کر رہے ہیں جو ایمپوٹینٹ ہے تاپی ندی ستپڑا پربت ریڈی کے دچھڑ میں بہتی ہے دیکھتے ہیں تاپی ندی بھارتی اور پرائی دیب کی ایک ماتر ندی ہے جو پورپ سے پشیب کی اور بہتی ہے پورپ سے پشیب کی اور تو ابھی میں نے بتایا نرودہ ندی بھی یہ بہتی ہے تو یہ دوسرا اپسن تو یہاں سی بھی بات ہے غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ماتر ندی تو نہیں ہے ہاں بہتی ہے پر ایک ماتر ندی نہیں ہے تاپی ندی اتر میں اجنتہ اور ستمالہ پربت پر اس سے در اب ہی اپسن کی پتلاس کرتے ہیں یہ بھل ایک دو اور تین ایک اور تین کوئی دیں تو تاپی ندی کی سندر میں دیکھا جائے صحیح آنسر کونسا ہو جاتا ہے کیونکہ جو اجنتہ اور ستمالہ ہیں یہ مہاراست میں پڑھتی ہیں ان کا تاپی ندی سے سامانتہ نہیں ہے تاپی ندی کی اگر بات کی جائے کہاں بہتی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں یہ ماللو تاپی ندی بہ رہی ہے یہ ماللو تاپی ندی بہ رہی ہے تاپی ندی اور یہ پورپ سے پشم کی اور بہ رہی ہے اور اس کے دچھڑ میں کونسا پربات ہے تو یہاں رکھے گا دچھڑ میں اس کے ساتپوڑا پربت پڑھ جاتا ہے کونسا ساتپوڑا پربت پڑھ جاتا ہے دچھڑ میں ٹھیک تو سوری 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 مینڈ سے اسکپ ہو گیا اس کے اتر میں ساتپوڑا پربت پڑھ جاتا ہے سرپوڑا پربت اتر میں ہے اور یہ تاپی ندی سرپوڑا پربت کے نیچے سے دچھڑ سے بہتی ہے مشٹک ہو گیا ہے سوری سرپوڑا پربت اتر میں ہے اور اس کے سرپوڑا پربت کے دچھڑ سے تاپی ندی بہتی ہے اور جو سرپوڑا پربت ہے تاپی ندی کے اتر میں پڑھتا ہے اور پھر سرپوڑا پربت کی اتر میں کونسی ندی ہے وہ نرمدہ ندی ہے پھر نرمدہ دل کی اتر میں کیا ہے تو وینین پربت ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈسکرپشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپ کر لیتے ہیں تاپی ندی کے علاوہ نرمدہ بھی پورا پہ پشن دسا کے اور بہتی ہے میں نے آپ لوگ بتایا ہے خمات کی خاڑی میں گرتی ہے اور یہ ایشوری کا نرمال کرتی ہے ڈیلٹا کا نرمال نہیں کرتی ہے نرمدہ اور تاپی ندی ہیں وہ دونوں ایشوری کا نرمال کرتی ہے اجنٹا اور ستمالہ پرور تاپی ندی کے دچھر نہ بس لیتا ہے ڈیلٹا کی مہاراشت راجی میں اس کو پائی ڈا ڈیلٹا کی طرف بڑھتے ہیں امید ہے سارا سیسن آپ لوگ پشند آ رہا ہوگا تو آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب کیا ہوگا بیل ایکن میں پریس کر لیا ہوگا مجھے بار بار کہنے کی روت نہیں ہے بیل ایکن پریس کرنے کے ساتھ آپ لوگ کو نوٹیفکیشن بغیرہ ملتا رہے گا کیونکہ ہماری ڈیلی کرنی فیرس بھی چلتی ہے تو ڈیلٹا کی مہاری ہماری ہماری دیکھتے ہوگا ویکلی کرنی فیرس بھی آتی ہے وہ بھی دیکھتے ہوگی تو منزلی کرنی فیرس بھی آتی ہے وہ بھی دیکھتے ہوگی تو یہاں پہ اتنی ساری کرنی فیرس ہم آپ کے لئے لاتے ہوں کرنی فیرس کا دائرہ آپ لوگ سمجھتے ہو کتنا بڑا ہے MPPSC کی پریمینس کی ڈیٹیل سے ہم بیڈیو بنا رہے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی دیکھتے ہوگے دیکھتے ہیں ہمالے پروت کو تین مکھ سمانانتر سنگھلاؤں میں بانٹا جاتا ہے بات کر رہا ہے جو ہمالے پروت ہے اس ہمالے پروت کو تین مکھ سمانانتر سنگھلاؤں میں بانٹا جاتا ہے اتر سے دچھن کی اور ان کا صحیح کرم لکھئے مطلب کی بات کر رہا ہے کہ جو نورت سے لے کے ساؤتھ میں کس طریقے سے پائی جاتی ہیں ان کو صحیح کرم میں بیوستی کرنا ہے دیکھتے ہیں پہلا اپسن ہے تو یہاں پہ تو شیوالے کمالے کی بات کیا ہے تو یہ نورت ساؤتھ میں پڑتا ہے تو یہ تو غلط ہو گیا ہے دوسرا ہے یہ تو پورے ہی الٹا ہو گیا ہے یہاں بات کرتے ہیں یہ نورت میں ہے اس کے بعد مدھ مالے میڈل میں پڑے گا تو یہ دی آنسر صحیح ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دی آنسر صحیح ہے یہ اتر سے دچھڑے کرب میں ورید ہمالے مد ہمالے اور سیوالک ہمالے کیسیتی پائی جاتی ہے ایکسپلین دیکھتے ہیں اتر میں برف سے ڈھکا ہمالے ہمارے دیس کے لیے ایک سنتری کا کار کرتا ہے ہم پلس آلے کا مطلب ہوتا ہے برف کا گھر یاد رکھی گا جس کا ہمالے ہم بولتے ہیں ہمالے پربت کو تین مک سمانانتر سنگلاؤں میں باٹا جاتا ہے سب سے اتر میں اس سے دیکھا رہا ہے تو ورید ہمالے پائی جاتا ہے سب سے اتر میں ورید ہمالے ورید ہمالے کو ہمارے ہمالے بھی کہتے ہیں پھر مد ہمالے پائی رہا ہے جس کو ہمیں ہمارے ہمالے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے دری کے دچھڑ میں تو اس کے دچھڑ میں کونسا ہو گیا ہے ہمارے دیسے جاتا ہے نیچے دیئے گئے ندیوں کے ناموں کو دھیان سے دیکھئے بات کر رہا ہے جو ندی ہیں اپروک میں سے کونسی ندیاں ڈیلٹا بناتی ہیں بات کر رہا ہے کہ ڈیلٹا کونس ہندی بناتی ہیں اب یہاں پہ بہت اچھا کوششن آ گیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا بھارت کی حصیتی کی دیکھ لیتے ہیں ایسے ایک سریکلے اوپر کستہ چھوڑو میں نے یہاں پہ نرمدہ سے تاپی ندی سے نیچے کا بنا لیا ہے اب دیکھتے ہیں مہاندی، گوداوری، کشنا اور کعویری یہ ساری ندیاں کہاں گرتی ہیں یہ ساری ندیاں پورپ دسامے گرتی ہیں ارب سادر ساری بنگالی خالی میں گرتی ہیں کانا پہ گرتی ہیں بنگال کی خالی میں گرتی ہیں اب بنگال کی خالی میں ساری ندیاں پورپ دسامے گرتی ہیں رکھئے پورپ دسامے گرتی ہیں تو اب مہاندی، گوداوری، کشنا ندیوں کی بات کیا ہے کونسی ندیاں ڈیلٹا بناتی ہیں تو ایک دو تین دو چار دو تین چار اپروک سبھی تو آپ کا یہاں پہ صحیح آنسر ہو جائے گا اپروک سبھی سبھی ندیاں ڈیلٹا کا ہی نرمار کرتی ہیں کوئی بھی ندی ایشوری نہیں بناتے ایشوری مکھ سامانتہ کونسی دو ندیاں بناتی ہیں وہ ندیاں ہیں نردہ اور تاپی بیاکشا کی بات کر لیتے ہیں مہا ندی گوداوری کشنہ اور کاویری یہ سبھی پورب کی اور بہنے والی ندیاں ہیں یہاں رکھے گا میں نے آپ کو بتایا اس میں گرتی ہیں بنگال کی خاری میں بے آف بنگال میں گرتی ہیں یہ ندیاں اپنے بہانے پر اپ جیٹی ہزا رہتی ہیں یہاں رکھے گا بہت ساری گاد بہت ساری گادھ رکا نرمار کرتی ہیں گادھ لاتی ہیں گادھ کا نرمار سار دلٹا کا نرمار دلٹا کا نرمار کرتی ہیں اپ ج going سندربن ڈیلٹا کے سندر میں نیچے دیئے گا ہے کتھوں میں سے کون سا قطن صحیح ہے بات کر رہا ہے جو صندر بندیلٹہ ہے۔ اس کے صندر میں کون سا قطن صحیح ہےfeituch کا سب سے بڑا ڈیلٹا ہے بسی کس سب سے بڑا ڈیلٹا ہے دوسرا قطن ہے یہ ایال کو دوکہ تربوشاکار دیکھتے ہیں کہے مل ایک کہا مل دو ایک اور دو دونوں نہ تو ایک نہ ہی دو سی ایچیسی آن♥ ہے یہاں پر ہوجاتا ہے ایک اور دو اے و investing کا journalism بڑا ڈیلٹا ہے اور ڈیلٹا کی اکرتی تربجاکار ہے آپ میں اپر رکھے ہوں گے دیکھ پا رہے ہوگی تربجاکار کا اکار پائیڈ آتا ہے اکھیا کی بات کرتے ہیں گنگا ندیاں ڈیلٹا کا نرمال بناتی ہیں کرتی ہیں جیسے سندربن کا ڈیلٹا کے نام سے دانے جاتا ہے سندربن کا ڈیلٹا کونسی مقتہ ندیا بناتی ہیں گنگا اور برحمہ پتھ مل سے مل کر یہاں پہ ڈیلٹا کا ہونے باتی ہیں لیکن مقتور پہ گنگا اور برحمہ پتھ ندیاں ہیں جو سندربن ڈیلٹا کا نرمال کرتی ہیں جو کی بشش کا شب سے بڑا ڈیلٹا ہے اس ڈیلٹا کی اکرتی تربجاکار پائی جاتی ہے ڈیلٹا اس تھل کا وہاں بھاگے جو ندی مہانی پر بنتا ہے جہاں ندیاں سمودر میں پیرویس کرتی ہیں اس جگہ کو ندی کا مہانا جاتا ہے یا رکھے مانلو اگر ہم یہ اس کا ڈیلٹا بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ مہانے سے اس مہانے سے ندیاں اگر سمودر میں پیرویس کر رہی ہیں اس کو ہم مہانا کہتی ہے ندی کا یہاں پہ کچھ بات最近 جو ایمپونٹنٹروٹ06 دیکھتے ہیں بھارت کا کونسا دیپ پروال دیپ ہے بات کر رہا ہے بھارت کا کونسہ دیپ ہے جو پروال دیپ ہے ایمپونٹنٹ اور اچھا کوش ہے ایکجام نے پوشے جاتا ہے پروال دیپ کے بارے میں لکشی ڈیپ ڈیو 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 ڈ دیکھا ہے لکشی دیپ پڑھتا ہے بھارت کے پشüمن ٹرحم اور انڈامان نکوبار دیپ پڑھتا ہے بھارت کے پورا پڑھتا ہے تو جوہے لکشی ڈیپeng sem ratios سے بنا ہوا ہے تو پورا نکوبار دیپ سامویں بھارت کے دچھڑ پورا نکوبار دیپ سامو بھارت کے بنگال کی کھاڑی میں اس دیتا ہے تو یہاں رکھے گا لکش دیپ کی اگر کبھی بھی بات آئے تو یہ پروال دیپ سموش سے بنا ہوا ہے تو پروال دیپ سموش سے کون سا بنائے لکش دیپ بنائے نہ پمان دیپ بنائے نہ نکوار دیپ بنائے نہ انڈوان دیپ بنائے تو یہ سب پوشن تھے جو آپ کے لیے اگزام میں مہت پور تھے آج میں نے اس پوشنوں کے مادیم سے آپ لوگ بتایا کہ اس طرح کی ہماری ویڈیو آنے آئیں گی پرمنین اور انسی آلٹی کی ہم بھی ہم بات کر رہا ہے جاؤمرافی کی جاؤمرافی کی بات کی بات کی جائے تو ہم اس کے بعد ہسٹری کی اور ہسٹری کے بات کی بات کی چاہدئے ہو لائیں گے پولٹی کی اور یہاں پہ ہم کس پولٹی کے بعد بھی سائنس کے آئے گی ایکنومی کی آئے گی سب ہی آئیں گی جو بھی انسی آلٹی بھو آئیں گی لیکن یہاں پہ کس طریقے سے ہم بات کریں گے آپ کو سرمال ذو سب سے پہلے تو یہ ہم کلاس وائز بات کریں گے کلاس 6 سے لے کے ٹوائل تک کی بات کریں گے کلاس 6 میں جو بھی چپٹر میں اس کی بات کریں گے پھر کلاس 7 میں آئیں گے جو بھی چپٹر اس طریقے سے ہم بات کریں گے جو کی آپ کی ایک جام میں ایک میتھکول بھول کا نمائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا نیچ ویڈیو میں آپ سیفر سے ملاد کرتے ہیں تینکیو تو آج کے لیے اتنا ہی